بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھوں کا استعمال کریں گے کسی سانچے یا کسی اور چیز کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا اللہ تعالی نے ہاتھوں میں بہت زیادہ ذائقہ رکھا ہے اور اسی ذائقے کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے ہاتھ کا استعمال کیا ایک فائدہ اور بھی ہوگا کہ اگر ہم ہاتھوں سے آلو میش کر لیتے ہیں تو آلو جو ہیں بہت زیادہ میش نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں آلو میں چند بیس بھی جائیں اور وہ ہم اسی طریقے سے ہلکے ہاتھ سے تمام جو آلو ہیں وہ میش کر لیں گے اچھی طرح سے میش کرنے کے بعد ہم آلو جو ہیں مکس کر دیں گے کیونکہ ہم نے نمک کا استعمال کیا ہے اور نمک کے ساتھ ہی جب ہم آلو کو مکس کریں گے تو ہم نے نمک کے بیلنس کو اچھے سے چک کر لینا ہے ابھی ہم آ جاتے ہیں اسی ریسیپی کے خاص مسالے کی طرف تو ہم نے لیے تیز گرم گھی ایک کب کوکنگ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور دیسی گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تیز گرم گھی میں ہم نے شامل کیے ایک جمع چھوٹے والی لال مرچوں کا پاورڈر چٹکی ہم نے اجوائن لیے اور چٹکی کلونجی کا استعمال کیے اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے جو کہ اس ریسیپی کی جان ہے وہ ہے کسوری میتھی کسوری میتھی ہم نے شامل کر دیے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے چٹکی حلدی حلدی کا استعمال کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی ان تمام خشک مسالوں کو ہم گھی میں اچھے سے مکس کر دیں گے آپ یقین کریں کہ انتہائی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ جو زبردست قسم کا مسالہ ہے یہ مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے آلو میش کیے تھے اور نمک کے ساتھ مکس کر دیئے تھے اسی کے اوپر ہی ہم یہ تمام مسالہ جو ہے وہ ڈال دیں گے آپ یقین کریں کہ یہ اتنی زبردست ریسیپی ہے آپ کہیں بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں وہ بھی پانچ منٹ میں تمام مسالے کو ہم نے ڈال دیئے آلو کے اوپر اور ابھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے پدینہ اور ہرہ دھنیا پدینے اور ہرے دھنیا کا استعمال کرنے کے ساتھ ہی ہم نے چند اس میں کٹی باری کٹی ہوئی ہری مرچوں کا استعمال کیا وہ ہم نے شامل کر دیئے اور ہری مرچوں کا استعمال ہم نے کم کیا کیونکہ یہ ریسیپی بچوں کی جان ہے اور چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یقین مانے کہ ایک طفعہ اگر آپ یہ ریسیپی بنا لیں گے تو یہ ریسیپی آپ کے گھر کی زینت بن جائے گی مکمل طور پر یہ ریسیپی ابھی تیار ہو چکی ہے تمام مسالے ہم نے چیک کر لیا نمک بھی چیک کر لیا کسی مسالے کی کوئی کمی نہیں ہے تھوڑا سا اس کے اوپر ہم اور ڈال دیں گے ہرہ دھنیا سب سے پہلے تو ان تمام مسالوں کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے تمام مسالے مکمل طور پر مکس ہو چکے ہیں اور ابھی ہم تھوڑا سا اور دھنیا ڈالنے لگے ہیں ڈش آٹ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ آسان یونیک سی ریسیپی جس نے آپ کو گرمی سے بھی بچا لیا اور چولے کی گرمی سے بھی بچا لیا تو ابھی آپ کو شیئر کر رہے ہیں یہ آسان اور یونیک سی ریسیپی اگر اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں کمرس میں مجھے بتائیے گا یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ